لیکن حضرت آسیہ کا معاملہ کیا تھا؟ فیرون تو پہلے بھی ظالم تھا پہلے ہی ظالم ہوا ہوگا ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے سورہ فصلات میں جس کو سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اکتالیس نمبر سورت میں یہ آپ سب نے سنی ہوگی آیت یہ بڑی سننے والی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنی نہیں ہے کسی نے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ کہ جو نیکی اور بدی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی نیکی خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو شر کے اوپر فضیلت بخشی ہے شر کا اور نیکی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا رول بتایا کوئی زیادتی کی جا رہی ہو ظلم کیا جا رہا ہو مشکل معاملات ہو تو کیا کرو ادفع باللتی ہیا احسن برائی کا بدلہ بھلائی سے دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو جو تمہارے اور اس کے درمیان کسی بھی بندے کے درمیان عداوت دشمنی ہوگی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو وہ تمہارا گرمجوش دوست بن جائے گا یہ اللہ نے رول بتایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَعَوْ بَيْنَهُمْ ایمان والوں کو یہ آپس میں تو کرنا ہی کرنا ہے کہ آپس میں شیر و شکر میٹھا پیار محبت خلوص قربانی احسان ہاں کفر اور شرک کا حق اور باطل کا مارکہ ہو تو پھر اشداؤ عَلَى الْكُفَارِ پھر سخترین ہونا چاہیے لیکن امن کے دور میں امن کے دور میں آپ نے کفار کے ساتھ بھی ادفع بِاللَّتِ ہی آحسن کرنا ہے کیا کرنا ہے امن کے دور میں آپ نے کفار کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے ادفع بِاللَّتِ ہی آحسن اُس دن جب ہم سفر پہ جا رہے تھے تو رستے میں ہم نے ایک ایکسیلنٹ دیکھا تو اب لوگوں میں سے کوئی ایک دو لوگ ساتھ تھے تو ہم نے پھر جو بھی اللہ کی تفیق سے ہو سکا ان کی ہیلپ کی کال کی ہسپیٹل کی طرف جو بھی تو بعد میں کسی نے کہا کہ وہ انہوں نے ایسا کلمہ کہا تھا کوئی شرکیہ بات کی تھی یا کچھ اس طرح دو خواتین تھی تو اُس ٹائم ہم نے ہی ڈسکس کیا تھا کہ تکلیف میں کوئی کافر بھی ہو کوئی مشرق بھی ہو کوئی مظلوم کافر بھی ہو مشرق بھی ہو اس کے ساتھ بھی آپ نے خیر کا معاملہ کرنا ہے اچھا معاملہ کرنا ہے دین کی دعوت آپ اسے دیں اس کے شرک میں آپ شریک نہ ہو اس کے شرک کیا آپ تائد نہ کریں لیکن جو بحیثیت انسان آپ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے اور اگر آپ کے ساتھ امن کے دور میں کوئی ظلم کیا جا رہا ہے اگر کسی کے والدین ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہ کرے شرک کی طرف بلاتے ہیں یا کوئی اللہ کے نفرمانی کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی ایسی بات سے روکتے ہیں کہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے یا اللہ تعالی نے اس کے خلاف حکم دیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے ان کے آگے ان کے سامنے زلت سے کندے جھکائے رکھنے ہیں ان کے حق میں دعا کرنی ہیں ان کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ ان کے برائی کا بدلہ بھلائی سے ہی دین ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں کیا کرتے رہے کہ ظلم کیا جا رہا تھا ستم ڈھائے جا رہے تھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں کو شرک سے بچا رہے تھے ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے کہ یہ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے کل فرید بھی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ کوئی کلپ انہوں نے چلایا تو اس میں کیا تھا کہ ایک ماں جو ہے نا اپنے نشائی بیٹے کو کے ساتھ فٹباک پہ بیٹھی ہوئی ہے کسی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور بیچاری اس کو سنبھال رہی ہے کبھی اس کی جوتی سیدھی کر رہی ہے کبھی اس کو دھکا دے رہی ہے کبھی وہ بالکل جھک رہا ہے تو اس کو اٹھا رہی ہے یعنی وہ نشائی کی حالت میں ہوش میں نہیں تھا تو ماں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی حفاظت کر رہی ہے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ کب ہوش میں آئے تو میں اس کو کچھ کھلاوں پلاوں یا اس کو گھر میں لے کر جاؤں یعنی ماں کی محبت اس نشائی اور نافرمان اولاد کیلئے بھی ایسی تھی تو وہ اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اعوذ باللہ من ذالک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اسی سفر میں اسی نیت میں اسی تلوار جو نمیان سے نکالی ہوئی ہے اسی میں اللہ تعالی ان کے دل کو پلٹ دیتے ہیں تو یہ ایسی محبت کرنے والا اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ فرما رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسی ہی تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ ایک جو کفار کے ساتھ پہلے غزوہ بدر ہوا اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی غزوہ احود میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زخم آئے صحابہ شہید ہوئے اتنا نقصان ہوا لیکن اللہ تعالی کے محبت بندے سے ایسی ہے کہ پھر وہی دہان مبارک تھا جس کے دو دندان مبارک بھی شہید ہو چکے تھے اور اللہ تعالی نے الفاظ عطا کروائے کہ خالد سیف من سیف اللہ کے یہ جو خالد بن ولید ہیں اندہ سے جب ایمان لیا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں اسی لئے اللہ کے تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید خواہش کے باوجود بھی شہادت نصیب نہیں ہو سکی وہ طبعی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ادفع باللتی یہ احسن یہ اس میں نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس میں پھر آپ کہیں کہ نہیں بھائی جن خیر ہے مجھے مار لو میں نہیں مارتا نہیں جب مارکہ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن رز میں رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن آپس میں ہو تو ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم آپس میں تو نرم رہنا ہی رہنا ہے لیکن امن کے معاملے میں امن کے دور میں ظلم کا بدلہ زیادتی کا بدلہ اگر غیر بھی کر رہا ہے تو حد تلوہ ساپ کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے کریں تو جو اس میں سے نا دل والے ہوں گے نا جو اہلے خیر ہوں گے نا وہ پرپیگنڈا کی وجہ سے یا برین واشنگ کی وجہ سے یا اپنے تاثب کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ظلم کر بھی رہے ہیں لیکن اگر ان کے اندر خیر ہوگی کہ انہو ولیون حمیم تو وہ دن آئے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ عمر فاروق نیام سے تلوار نکال کر آتے ہیں لیکن پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرم جوش ساتھی بن جاتے ہیں حمیم حمیم گرم کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ وہ گرم جوش دوست بن جائے گا یعنی جگری یار اس کے لئے صحیح ورڈ ہوگا تو لیکن یہی معاملہ حضرت آسیہ کا بھی تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی فیرون جیسے ظالم شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر رہی تھی کہ اس کو اس بچے کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ میری ہماری آنکھوں کی تھندک بن جائے اور ساتھ میں اس کا بھی فائدہ کی بات کر دی کہ شاید ہمیں کو نفع بھی دے دے کل جیسے ہم نے سٹڈی کیا تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر رہی تھی اور جب ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا پھر بھی وہ صبر کرنے والوں میں تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہی صورت الفصلات میں جو فرمایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ خود بتا رہا ہے برائی کا بدلہ بھرائی سے ہر کوئی نہیں دے سکتا مگر وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں اور سبر کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ کل کا سیکویںس یاد کریں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے آزمائی کیسے جائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آزمائے جائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جان کے کچھ مال کے نقصان سے اور کچھ ریزلٹس کے نقصان سے اس میں سبر کرنا ہے ایمان والے ہی تو ہوتے ہیں سبر کرنے والے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان کے لئے خوشخبری ہے اور یہ جو نیکی کا معاملہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والا یہ بھی کون کر سکتے ہیں سبر کرنے والے اور سبر کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ ہی تو ہوتے ہیں ایمان والے کہ وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُو یہ کوئی نہیں کر سکتا مگر سبر کرنے والے وَمَا يُلَقَوْهَا اور یہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے ان کو کہا جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ نے انہیں کہا ہے کہ یہ تو سبر کرنے والے ہیں اور ذو حضی نظیم ہیں بڑے جگرے والے ہیں بڑے باسعادت ہیں بہت ہی توفیق والے ہیں بڑے نصیبے والے ہیں اللہ کی طرف سے بڑی توفیق نے ملی ہوئی ہے اللہ نے خود اچھ کو ایک ایزہ ایک ہاں ایک ایزہ ایزہ میڈل بتایا ہے کہ یہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے ہیں یہ کون ہوتے ہیں وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُ یہ کوئی نہیں کر سکتا مگر سبر کرنے والے وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا ذو حضی نظیم اور کوئی نہیں کر سکتا مگر جو بڑے نصیبے والے بڑے باسعادت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے خود ان کو ایک میڈل دیا ہے کہ بڑے باسعادت ہو تم لوگ جو ایسے کرتے ہو اور اس کا واقعہ ہم نے ایک اور بھی سنا ہوئے اس کا بھی ریفرنس آپ نے مجھے کل دینے ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو دو تین چیزوں کا ریفرنس کا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی شخص مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی ان کا ایک پیار بھی تھا دوستی بھی تھی جو نبوت سے پہلے کی تھی تو ان کو برا لگا کہ ایک تو میری مجھے اس کی باتیں سننی پڑی ہیں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ کہا دیا تو جب انہوں نے کچھ کہا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکر آ رہے تھے میں نے کچھ کہہ دیا تو آپ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تو نے کچھ کہہ دیا تو فرشتہ چلا گیا تو پھر میں بھی آگیا تو یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا خاموشی اختیار کرنا یا بلکہ آگے سے خیر کا معاملہ کرنا اس کا جواب اور اس کا انتظام پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی معاملہ حضرت آسیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے خیر کا معاملہ کیا تو سب سے پہلے تو وہ بڑی ذوحز نعظیم ہوئی سبر کرنے والی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا انہیں افضل ترین خواتین میں سے ایک چار افضل ترین خواتین پوری انسانیت ان میں سے ایک حضرت آسیہ علیہ السلام ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا کیسے نوازا ان کو ایک ایک ایگزیمپل بنا دیا کچھ کہنے سورت تحریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو اس قدر ایوارڈ کے جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرما رہا ہے وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کافروں کے لئے کس کی امراتہ نوحی وَامْرَاتَ لُوت ہمیں بھی بتائیں ہم بھی حاصلیں ہم اللہ تعالیٰ کافروں کو مثال دے رہا ہے کس کی امراتہ نوحی وَامْرَاتَ لُوت کس کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام دونوں کیا تھے عبدینی من عبادینا صالحین صالحین کہ دونوں ہی بہت ہی اللہ کے غلام تھے اور صالح تھے یعنی پاکباز تھے اللہ کے فرما بردار تھے اللہ کے اطاعت کرنے والے تھے دونوں کیا تھی کس کی بیویاں تھی نبیوں کی بیویاں تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نو علیہ السلام کی بیوی دونوں نبیوں کی بیویاں تھی تو انہوں نے کیا کیا فخانتاہما یہ سنے اور فخانتاہما انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی فخانتاہما ان دونوں عورتوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی یعنی کہ جو دعوت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو عطا فرمائی تھی جو حکم جو لائیلٹی ان سے ایکسپیکٹیڈ تھی جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا نبیوں کی بیویاں بنا کر اس سے انہوں نے ڈیوی ایٹ کیا یعنی بیوی کا کام بنتا ہے کہ شوہر کی حق کے معاملے میں تائید کرے سپورٹ کرے اس کی آنکھوں کی تھندک بنے اس کا سکون بنے اور وہ باہر کے معاملات سبھالے تو یہ گھر کے معاملات سبھالے انہوں نے یہ کام نہیں کیا حق کے معاملے میں شوہر کی سپورٹ نہیں بنی فخانتاہما تو اللہ نے کیا کہا انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے فخانتاہما انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو فخانتاہما اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے تو پھر کیا ہوا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو ان دونوں کو ان کے شوہر فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا ان دونوں کے شوہر بھی کسی کام نہیں آسکے بے شک وہ اللہ کے نبی تھے بے شک سولے تھے بے شک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اس کے باوجود یعنی ان کے جو خیانت انہوں نے شوہروں سے کی تو وہ شوہر بھی ان کے يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ الشَّيْعَا اللہ کے سامنے ان کی خیانت کی وجہ سے ان کے شوہر بھی ان کی کوئی سفارش نہیں کر سکے وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَاخِلِينَ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خواتر عورتوں کو عزبنو علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ مات داخلین دوسرے آگ بانے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے مثال بنا دیا نبیوں کی بیویوں کو کس کے لئے مثال بنا دیا کافروں کے لئے اور ان کے بارے میں کنفرم قرآن میں لکھ دیا کہ یہ جہنمی آگ میں آپ ان کی کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی ان کے نبیوں کی بیویوں ہونا بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا تو ویسے بھی نبیوں نے کونسی سفارش کرنی تھی جب انہوں نے خیانت کر دی وہ تو کافروں میں سے ہو گئی تو لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اگزیمپل کافروں کے لئے بنا دی کہ کسی کے پاس حسب نصب ہو کسی کے پاس طاقت ہو کسی کے پاس دولت ہو کسی کے پاس عودہ ہو وہ اس کے کسی کام نہیں آسکتا اور چاہے وہ کسی انتہائی نیک شخص کا اہل خانہ میں سے ہو وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنب جہنم میں داخل کر دے گا اگر اللہ کے ساتھ کفر کرے گا تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے مثال بنا دیا اِمْرَاتَ فِرَعَون وہ جو سب سے بڑا قذاب ہوا وہ سب سے بڑا جو کافر ہوا انسانوں میں بعد میں تو دجال ہوگا نا دجال اکبر لیکن اس سے پہلے خدای کا دعویٰ کرنے والا دجال اکبر سے پہلے کس نے کیا فیرون نے کیا نا تو اس قدر ظالم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اوپر اپنا اس قدر جو ہے ظلم ڈھاتا تھا اس قدر ان کے اوپر اپنا وہ فیصلے جماتا تھا اس قدر بادشاہت اور اس قدر غلامی اس نے ان کے اوپر مسلط کر دی تھی کہ وہ انہیں قتل کرتا تھا ان سے سجدے گرواتا تھا ان کے سامنے خدا بنا ہوا بیٹھا تھا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو مثال بنا دیا ایمان والوں کے لیے فیرون کی بیوی کو اور خالی مثال ہی نہیں بنا دیا مثال تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ چار افضل ترین خواتین میں سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزمایا فیرون نے ظلم کیا انہوں نے سبر کیا وہ زوحظ عظیم ہوئی وہ سبر کرنے والوں میں سے ہوئی اور کامل خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم علیہ السلام والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت حسیہ علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل بنایا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے ان کو مثال بنا دیا اور خالی مثال نہیں بنا دیا یہ تو بہت بڑی بڑی جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی سیلیکٹڈ ونز ہوتے ہیں ان کے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ ایوارڈ بنا دیتا ہے جیسے اسحابِ کحف تھے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک نسخہ بنا دیا اس کو ایک ایوارڈ بنا دیا اس کو ایک ٹوٹکا بنا دیا کہ اللہ سے انہوں نے ایسے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرمائیے اور ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے ہمارے سارے کام سیدھے کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ کر دکھایا تین سو نو سال تک ان کو سلا دیا پورے سسٹم اور ہر چیز سے انہیں بچا لیا جتنا ظلم اور جتنا وہ کفر تھا جتنی شیطنت تھی وہ جو بادشاہ تھا اس کے ظلم سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بچا لیا کہ موجزہ کر دکھایا اور جب وہ اٹھے یعنی انہیں کچھ فیس بھی نہیں کرنا پڑا فتنے سے بلکل بچا لیا جب وہ اٹھے تو اس ٹائم سب کچھ بدل چکا تھا اس ٹائم خیر اہلِ خیر آ چکے تھے تو دوسرا معاملہ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر کی طرح اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی ہے مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مقام عطا فرمایا ہے بڑے ہی اللہ کے سیلیکٹڈ ونز کی دعائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کی دعا بھی بتا دی اور یہ دعا یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے اور خواتین تک پہنچانے والی ہے علیہ دا سے نکال کے کہ جب بھی کوئی ظلم فیس کر رہی ہو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں لیکن سرکمسٹینسز ایسے ہیں یہ بردوں کے لئے بھی ہے لیکن بالخصوص خواتین کے لئے ہے کیونکہ ایک خاتون کی دعا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کوٹ کی ہے حضرت آسیہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ خود اپنے خطاب میں بیان فرما رہا ہے کہ آسیہ نے مجھ سے یہ دعا کی وہ کیا دعا تھی یہ وہ کٹیشن اللہ تعالیٰ نے اب کوٹ کیا وہاں سے اٹھا کر ہمارے لئے اور خواتین کے لئے خاص کر لڑکیوں کے لئے بچیوں کے لئے بیویوں کے لئے عورتوں کے لئے ماں کے لئے چاہے وہ دیارے کفر میں ہیں اور ان کے اوپر ظلمہ ستم کیا جا رہا ہے چاہے وہ مسلمانوں میں کسی ظالم باپ کے ظلم کا شکار ہیں یا ظالم شوہر کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ معاف کرے یا اللہ نہ کرے کسی اور ایسے سینیریوں میں پھنس گئی ہیں جہاں سے وہ نگل نہیں پا رہی ہیں تو یا ان کی زور زبردستی کہیں شادی یہ معاملہ آج کل بہت زیادہ پھر ہو گیا ہے دور جاہلیت کی طرح کہ بچیوں کی دروازہ بند کر دیں ازان ہم انشاءاللہ اپنی دیں گے تو اس کا موقفہ کریں گے کہ دور جاہلیت کی طرح یہ معاملہ پھر ہو گیا ہے کہ زور زبردستی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہے تو اس کو نوزباللہ ہم نے ایک ایک بری چیز ایک ٹیبو سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا حالانکہ اسلام میں صرف ہے ہی پسند کی شادی تو اگر کئی زور زبردستی کسی کی شادی کسی لڑکی کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے گھر والے یا کر دی ہے اور اب اس کو وہ پسند نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہو تو اس کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کیا دعا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رب ابنی لی اندکا بیتا فی الجن اے اللہ میرے لیے جنت میں اندکا اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا وَنَجِّنِي مِنْ فِرَاؤن اور مجھے فراؤن سے نجات اتا فرما وَعَمَلِهِ اور اس کی حرکتوں سے یعنی اس کے ظلموں ستم سے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے نجات اتا فرما ظالم قوم سے یہ دعا تمام خواتین کو بچیوں کو بہنوں بیٹیوں کو ماں کو یاد ہونی چاہیے ویسے بھی دعا یہ کرنی چاہیے کیونکہ حضرت آسیہ کی اگر آپ کا سرچکمسٹینسز ہر چیز ٹھیک ہے پھر بھی دعا کرنی چاہیے حضرت آسیہ علیہ السلام کے پر سلام بھی بھیجنا چاہیے لیکن خاص کر اگر کوئی ظلم و ستم میں مظلوم اگر کوئی کسی سیناریو میں بھنسا ہوا ہے تو اس کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِ کیا دعا ہے جی رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللَّهِ اے پروردگار اے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا وَنَجْنِي مِنْ فِرَعُون اور مجھے نجات عطا فرمہ فرعون سے وَعَمَلِهِ اور اس کی حرکتوں سے وَنَجْنِي اور مجھے نجات عطا فرمہ مِنَلْ قَوْمِ الظَّالِمِين ظَالِمْ قَوْم سے تو یہ اللہ تعالی نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی کہ ان کی الفاظ اور ان کی اکوٹیشن بھی اللہ تعالی نے قرآن میں کوٹ کر دیئے جو ہم سب کے لئے مشل راہ ہیں حضرت آسیہ کو ہمیں یہ باقی جو چار خواتین ہیں جو افضل ترین خواتین ہیں باقی تین جو ہیں حضرت مریم حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ان کا تو ہمیں پتا ہے لیکن حضرت آسیہ کی فضیلت کا اکثر ہمیں اندازہ نہیں ہے ان تینوں کے ساتھ چوتھی جو افضل ترین خاتون ہیں وہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں تو اس لئے آج ہم نے کوشش کیا کہ آج کا پورا لیسن ہی حضرت آسیہ کی فضیلت اور جو ان کی دعا ہے جو ان کا صبر ہے ان کی کوشش ہے اور ان کا ایک ڈیٹیل انٹرڈکشن ہے وہ اس کے بارے میں کریں تو الحمدللہ اللہ تعالی جو کچھ کہا حق کہا اللہ تعالی قبول فرمائے وہ بے شک اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی کمی کو تاہی رہ گئی تو اللہ تعالی اس سے درگزر فرمائے اللہمارین الحق حق ورزقنا الطباع وارین الباط لہ باطل اللہم اننا نعوذ بکا من الفتنة المحیا ونعوذ بکا من الفتنة الممات ونعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونججنی من فرعون وعملہ ونججنی من القوم الظالمین والصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وعلى آله واصحابه وزریاته اجماعین برحمتك یا رحمت رحمت